تمہارا نام لے لے کر دڑپنا کیا سلگنا کیا سلگنا کیا سلگنا کیا چلا گیا ماہین امی نے ایسی دھوہ دھار بیزتی کیا کہ شادی پر بھی نہیں آئے گا کس کی شادی پر تمہاری شادی پر اور نہ میری شادی پر اللہ ایسی گھڑی گھڑی سنائی ہے یہ تک کہہ دیا سلام کرو اور جاؤ یہاں سے ہائے اللہ ماہین سامنے رکھا وہ چائے کا کب بھی اٹھوا دیا جھوٹ تمہاری قسم سب کے سب ایک نمبر کے نٹن کی پاس ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے جس محبت کے دشمن نہ ہو وہ ارینج مہریش کی طرح پس پس ہی ہوتی ہے اسی بات کا تو افسوس ہے ساف ساف دشمن بھی تو نہیں کیا چاہتی ہو تو سب بندوکیں لے کے تم لوگوں کے بیچ میں آ جائیں میں تو کہتی ہو ایسا توفان بچائیں لگے ہم دونوں کو ماری ڈالیں گے کیا ہم دونوں پر پہرے بٹھاتے ملنا تو در کنار ہمارے دیکھنے پر بھی پابندی لگ جائے اور پھر جو ہم کبھی چھپ کر ملتے ہوئے پکڑے جائے تو بس بس کیا مجھے تو آکے کمرے پہ بند کر دیں اور باہر سے تالہ لگا دیں اور اس کا کیا کریں وہ تو مٹ کا بچہ ہے اس کو تو مار وار بھی لیں تو کوئی پروبلم نہیں ہے تمہارے دماغ تو ٹھیک ہے محبت کرنے والوں کے دماغ ہی تو ٹھیک نہیں ہوتے ایک لمحے کے لئے امیجن تو کرو دستور مام منشیالہ وقار احمد اور وہ گل ریس سب مل کر اس کو اتنا مارے ہیں کہ اس کا برکس نکل جائے اور وہ زخم کھا کے لہو لہان میرے نام کی مالہ جبتا ہوں ہمارے گھر کے دروازے کے باہر سر پیٹ رہا ہوں شیخ شیخ کے کہہ رہا ہوگا میں تو اپنی ماہین کے بغیر مر جاؤں گا جان دے دوں گا ہائی فجر پھر تک ٹی وی دے خبر جائے گی وہاں بھی دکھایا جائے گا میں کہاں جا رہی ہو کالیج کے لئے دین ہو رہی ہے مجھے پہنچ گیا سنا تو ہے بھن بھن کرتا ہوا گھر میں آیا شیڑیاں پھلانگی اور سیدھا گھس گیا اپنے کمرے میں پھر زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز بھی آئی کیا ہوا ایسا بہزت کر کے نکالا ہے کہ دس سال تک نہیں بھولے گا شباش اب یہ بھی بتاؤ ملنے تو نہیں دیا ارے کیا بات کرتی امی بیگم بہانے سے ایک بار اوپر دیکھ رہا تھا میں نے کہا خبردار اوپر دیکھنا بھی مطلب ایک بار پھر شاباش اور وہ لڑکی اس کا کیا حال ہے کمرے میں پڑی ہوئی ہے پڑائی گولی کا غم اٹھائیں آج تو یونیورسٹی بھی نہیں گئی جانے کی بات بھی کرے تو روک دینا روک دینا مطلب ہرے بھئی کہہ دینا کیا بھی یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا امی بیگم اس طرح سے تو اس کی پڑھائی کا حرج ہو جائے گا پڑھائی کا حرج تو ہو کر رہے گا محبت میں کہاں ہوتی ہے پڑھائی لیکن اگر وہ یونیورسٹی گئی تو دونوں کو میل ملاقات کا موقع مل جائے گا بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کا آخری سمیسٹر چل رہا ہے اس کا بس پیار چل رہا ہے سریعہ باقی کچھ نہیں چل رہا مجھے تو اس پر تر سارا تھا کیسے ڈرہا وہاں مو بنا کر بیٹھا تھا میرے سامنے ہاں امی بیگم ایک دفعہ تو لگا میں ہی رو پڑھوں گی شرم کر اپنے ہاتھوں سے زبان کٹ رہی ہو میری اور وہ جو اوپر جنتوں میں بیٹھے ہوئے نا تیرے خلاف جلسہ کر رہے ہوں گے اس وقت گلریز اختر کی منگے تر بقار احمد سے بیاد ہوں تو تیرے ساتھ مجھے بھی در در پھٹ پھٹ گئیں گے دل پر پتھر رکھ اور جنتیوں کی بے حرمتی سے بچ ورنہ میں جب اوپر گئی تو سب کے سب مو پھیر لیں گے اپنا فون رکھ دے اور محبت کا ڈٹ کر مقابلہ کر موسیقی 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 سیدھی ترہ سلام کرو ہائے ہیلو نہیں چلے گا میہا سلام چچے مجھے امی بیگم نے منہ کیا ہے میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دے سکتی موسیقی موسیقی دیکھا امی بیگم کیسا تکا سا جواب دیا مہنے سے شرم کرو مہرون نیسا تکا سا جواب اور ساتھ یہ بھی بول دیا کہ امی بیگم نے کہا ہے خصے سے کہتی کہ تم سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تو میں سمجھتی کہ میری زبان کا پاس رکھنے کے لیے تم ڈٹ کر میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہو سچ بتاؤ مہرون نیسا تمہیں گلریز پر ترس نہیں آتا آتا ہے امی بیگم بہت ترس آتا ہے مگر سارا قصور تو ماہین کا ہے ماہین کا قصور نہیں ہے یہ کمینہ دل میں اترنے کے طریقے سیکھ کر آیا ہے گوریوں کے پاس رہا ہے نا تو خیر سے تجربہ کار ہے بہت آئے تجربہ کاروں سے محبت نہیں ہوتی امی بیگم ان کو تو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے ہی بہت تجربہ ہے اس کے پاس میرے حساب سے تو پڑھلے درجے کے اناڑی ہیں دونوں ڈر بھی رہے اور ڈرتے بھی نہیں موسیقی 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 اس میں کچھ تم نے لکھا ہی نہیں بس اس کا نام لکھا کچھ نہیں لکھا آخر میں فقط کل ریز لکھ دیا بتا ہے کس دن لکھا تھا یہ خط کس دن جس دن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تم نے کہا کیوں نہیں تب ہی تو بتا چلا کہ میں اس کے سامنے کبھی کچھ نہیں کہ سکوں گا باغل اچھا تو کیا کہتا اچھا 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 اب کس بات پر انسٹریو محبت کی بے بسی پر سچنی لان وہ محبت بھی کتنی بے بس ہوتی ہوگی جس میں کسی کو مو پیر کر کہنے پڑے اچھا اچھا چلو ایک کام کرو ہم اسے خط کو رکھ لو اور باقی سب چلا دو کیوں آج لگا جیسے وہ ہی ایک خط کام کا ہے اور باقی سب رہت دیو اچھا اچھا رکھو فون اور ڈٹکے کام کرو اچھا ایک بات تو بتاؤ ہاں کہو فون کیوں کیا تھا ویسے سوچا گپ شپ کروں اور چیک کروں کہ ڈٹکے کام کر رہے ہو یا نہیں قسم سے ہی اچھا اچھا جو یا چاہا یا چاہا یا چاہا کیا یا چاہا کہ 7 8 موسیقی موسیقی اگل ریج سو تم شادی کر لو نا مجھے وجچہ نہیں پر لڑکا اچھا ہے شاید اس سے بھی اچھا ہے نمبر دوس کا مجھے ایرے سچ مچ ہاں نمبر تو دو دیکھنا ابھی بات کروں گی کیا کہو گی کہنا کیا ہے پہلے ہم دردی رتا ہوں گی پھر سمجھاؤں گی کہ غم نہ کرو ایک لڑکی کی کمی دوسری لڑکی سے پوری ہو جاتی ہے اور اگر تم مانو تو میں حاضر ہوں بے شرم تم کتنی بے شرم اپنا ٹھکرایا وہاں عاشق مجھ پر تھوپ رہی ہو ہائی جیا بہت ڈر لگتا ہے مجھے لگتا ہے میرا نام لے کے بددعائیں دیا کرے گا مجھے بددعائیں تو میں بھی دوں گی ارے وہ کیوں بھائی سوچا کہ تم گلریز کے ہاتھ لگ گئی تو وقار میرا ہو جائے گا لیکن تم نے تو آنن فانن بے وقار کر دیا مجھے حسن سے مجھے پتا نہیں چلا یہ سب کیسے ہوا کیوں ہوا کچھ سمجھ نہیں آیا سمجھو محبت کسی وائرس کی طرح ہوتی ہے اچھی خاصی صحت بن لڑکی بر بھی حملہ کر دیتی ہے ملاکاتیں شروع ہوئی ملاکات تو لگتا ہے کبھی نہیں ہوگی آ کر اظر اب می کا غصہ دیکھو ایسا لگتا ہے چیر پھار دیں گی مجھے اور وہ نانو توبہ ہے وہ تو سوشل بائیکارٹ کر رہی ہیں ہم دونوں کا کسی کو کہہ دیا کہ ان لوگوں سے بات مت کرو اور کسی کو بول دیا یہ سلام بھی کرے نا تو جواب ود دے نا اے چلو فون پہ تو کر لی ہوگی بات اسم سے نئے احمد ہی نہیں ہوتی کیوں سچ بتاؤں ہم شرم آتی ہے مجھے اے اے کیا ہوا ایک منٹ ٹھروں ہم یہ لوگ امی نے باہر سے دروازہ لوگ کر دیا یوں ایسا رومانٹک ایلو 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 ایسی دیواری ایسی دیواری ایسی دیواری ایسی دیواری ایسی دیواری محرون نسا سوریہ نے تو قید میند دیواری چا مطلب لکک کر دیا اس کا کمرہ آئی بھکا پانی بند بھکا کب پیتی تھی وہ ہے تم بھی نا وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا سوشل بائیکارٹ وہ کر دیا اس کا یعنی اب پڑی رہے گی کمرے میں جب تک گلریس کے لیے ہاں نہیں کہے گی کمرے سے باہر نہیں نکلے گی یقین نہیں آیا تمہیں یقین تو آ رہا ہے امی بیگم لیکن ساتھ ہی آپ لوگوں پر ترس بھی آ رہا ہے کون ہے مائیکہ لال جو ترس کھائے مجھ پر ارے کنیز بیگم نام ہے میرا اور اس کا نام بھی ماہین اور انزیب ہے ایسا تگنی کا ناچ نہ چاہے گی کہ آپ کو آپ کی اور سرائی آپی کو اپنی نانی یاد آ جائے گی پھر تو بڑا زوروں کا مقابلہ ہونے والا ہے مہرون نسا کسی کو پتہ ہی نہیں کنیز بیگم اتنی بے رہن بھی ہو سکتی ہے چلیے دیکھتے ہیں تم پھر دیکھتی رہنا اور میرے بعد یاد سے لوگوں کو بتانا کہ خاندانی اصولوں پر کنیز بیگم نے سر کٹوا دیا سمجھوتا نہ کیا رب پھر کریں گی ہممممممممممممممممممم کیا کریں گے اگر وہ آج کھانا نہ کھائے تو چلے کھانے پر کع بے رحم ہو سکتی ہے لیکن traveler اس نے دو چار نین کی گولیاں پھانک لی پھر سنا ہے خالی بیٹ میں چھٹکی کی طرح اثر کرتی ہے چار تب تو ٹھیک ہے مگر پانچویں چھٹی کا کوئی بھروسہ نہیں اگر ماہین نے غلطی سے چار کی جگہ چھے گولیاں کھالی تو ماف کیجئے گا میری بیگم کیا مطلب ماف کیجئے گا میرے موں میں خاک بس آپ سرائیہ آپی سے کہتی جائے گا کہ وہ گھر میں ڈاکٹر بٹھا کے رکھیں خیر اب ایسے ڈڑھیں کی بھی بات نہیں ہے وہ اچھی بڑی لکھی لڑکی ہے چھے گولیاں تو کبھی نہیں کھائے گی موسیقی 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 یہ وہ خط ہے جو پچھلے دس سال سے وہ مہین کو لکھ رہا ہے لیکن اسے کبھی دیئے نہیں صرف ایک بار صرف ایک بار بیٹھ کر ان کو بڑھو تو سہی ایک بار سچ بتاوں آپ کو میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے سے محبت ہو جائے اور سچ میں وہ بھی نہیں چاہتی تھے کہ مجھ سے محبت کر بیٹھے اس لئے مجھے خط پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی طرف دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ وہ مہین سے کتنی محبت کرتا ہے لیکن آپ کی قسم میں اس کی محبت کے سامنے دیوار نہیں ہے دیوار تو وہ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے ایک بار آپ صرف سوچ کے بتائیں مجھے کہ اگر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لندن چلا جاتا ہوں تو تو کیا وہ گلرے سے شاوی کے لئے مان جائے گی تم پلٹ کر آئے کیوں تھے اسے مجھے روکا ہی ایسے تھا کہ کہ مجھ سے جایا ہی نہیں کیا انکار کر دو یہ کہ دو کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے یا یا کہ دو کہ تم سے اچھی نہیں لگتی یہ تو کہ دوں گا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے یہ نہیں کہ سکتا کہ کہ تو مجھے اچھی نہیں لگتی رکو آجو بیٹھو پلیز میں خلط کر رہی ہوں آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں ماں اور بہن کی محبت ہنمیٹ پسنٹ خود غرض ہوتی ہے پتہ نہیں نا مجھے خود اب شرمانے لگی ہے سوچتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ اگر گلٹیز کے سامنے ماہین کو بیعہ کے لے گیا تو تو جاؤں گا کیسے آپ کے دل سے بھی آنے کے لئے گی اب میری بھی تو بہن ہے اور بہن کے دل سے بھلا کون بدوالت ہے دیکھیں ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہوئی ہے آپ مجھے سوچ کے بتائیے جب تک اچھی طرح سوچ لیں کہ کہ اگر کوئی ملاقات ہو کوئی بات چیت ہو تو میں ٹھیک ٹھیک کیا کہوں اس سے کوئی پنچ لائن ہونی چاہیے نا کہ میں بولو وہ سنے اور اور ٹھو ٹھو کرتی چلی جائے یہ کیا کر رہی ہیں آپ اچھا روئے نہیں پیز آپ کو میری قسم آپ تو خود مجھے میری نظروں میں گرا رہی ہیں ٹھیک ہے میں خود ہی کچھ سوچتا ہوں انشاءاللہ ایسی کروی بات کروں گا نا کہ دھکے دے کے نکالے گی مجھے ملک سے مکہ پرومیس کر رہا ہوں بھلے میں گلریز ایسا نہیں لیکن لیکن ہوں تو آپ کا بھائی نہیں نہیں آپ کو میری قسم آپ روئیں گی نہیں بس بس دو دن دیجئے آپ آپ دیکھئے میں کیا کرتا ہوں کیا کرو گے اب میں اس کو یہ بھی کہہ دوں گا کہ وہ تو مجھے اچھی نہیں لگتی پرومیس لیکن ایک پرومیس آپ بھی کریں چاہرکاں میں ٹوٹ پڑے آپ آپ کو ٹرے سو کچھ نہیں بتائیں گی یہ پرومیس کریں نا یار یہ انا بات اور اگر میں لڈین جاتے ہوئے ملنے نہ ہوں تو سمجھے گا کہ سمجھے گا کام ہو گیا تو سمجھے گا سمجھے گیا کیا آپ کو مجھے کام ہو meille ہیں موسیقی کھانا یاں رکھو پھر جاؤ رکھو یہ کھانا ساتھ لے کے جاؤ مطلب مطلب نہیں کھاؤں گی تو یاد رکھنا تمہاری مرضی سے کھانا نہیں دوں گی کھانا میری مرضی سے ملے گا آپ بس ظلم کیجئے تفصیلات نہ بتائیے ٹھیک ہے کھانا رات کو نو بجے دوں گی رات کے نو بجے بھی نہیں کھاؤں گی تو کیا بھوکی رہوگی یہ آپ کا مستہ نہیں ہے دیکھ لو ماہین اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہاری ان باتوں سے مجھے تم پر رحم آ جائے گا تو غلط سمجھ رہی ہے تم میں بھی یہی چاہتی ہوں بلکل بھی رحم نہ کیجئے مجھ پر قید کرنے کا آپشن آپ کا تھا پھوکے رہنے کا آپشن میرا ہے بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے دوسرے ظلم کا آئیڈیا میں نے دیا ہے آپ کو تو یہی پڑی پڑی مر جاؤں گے یاد رکھنا واو ہاں رومانٹک کیا رومانٹک آپ دیکھئے تو سہی کیسے دھوم سے جنازہ اٹھے گا سارے ٹی وی چینلز والے ہماری کوریج کے لیے آئیں گے دائیں اور بائیں نانوں اور آپ کی تصویریں ہوں گی اور بیچ میں ہم دونوں کی اور پھر دیکھئے گا سارے ٹی وی آنکرز کسے دھجیاں اڑاتے ہیں آپ دونوں کی میں بیچاری وہ بیچارہ ان دونوں کے بارے میں کہیں گے انہوں نے ملک کر ماتا ہے ان کی ایسی کی تیسی اور تم کیوں کھڑے ہو یہاں اٹھاؤ کھانا جاؤ یہاں سے دروازہ بند کر کے جائیے گا وہ تو کروں گی اور یاد سے لک بھی کر دی جائے گا حا لکنیں پڑے ہو حا لکنیں پڑے ہو že تیسی حا لکنیں پڑے ہو جاؤ موسیقی یہ کھانا کس کے لیے؟ وہ مہین بی بی کے لیے تھا جی انہوں نے کھایا نہیں اسلام امی والیکم اسلام مہین کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا بلکل ہٹی کٹی ہے تو پھر کھانا اوپر لے جانے کی کیا زورتی وہ لیچے نہیں آ سکتی نہیں آ سکتی جی تم چپ رہا ہو کیوں نہیں آ سکتی میں تو بتاؤں گا جی انہوں نے نا مہین بی بی کے کمرا لک کر دیا ہے اور چاہ بھی پلو سے بال دی کیا؟ وہ یہ ان کی لیے کھانے لے کہیں تھی بی بی جی نہیں منا کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گی تم جاؤ یہاں سے اور یہ ٹری بھی اٹھاو میری سیوہ فون کوئی نہیں اٹھائے گا ہلو ہلو کھانا تو کھلا دیا اسے جی نہیں اب اتنی سنگ دل بی نہ بنو کھلا دو کیسے کھلا ہوں؟ کہتی ہے نہیں کھاؤں گی؟ کوئی بات نہیں تھوڑی دیر میں بھونک لگے گی تو خود ہی مانگ لے گی نہیں مانگے گی خطب کو اس نے ڈانٹ کر کہہ دیا ہے کہ رات کا کھانا بھی نہیں لائے سن رہی ہے نا آپ؟ سن ہی تو رہی ہوں اچھا یہ بتا کمرے میں نیند کی گولیاں تو نہیں ہیں ہاں وہ تو ہمیشہ ہوتی ہیں اس کے پاس کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے لیکن نیند کی گولیاں کا آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے میرا کچھ پتا ہے خالی پیٹ نیند کی گولیاں کیسے چھٹکی میں اثر کرتی ہیں؟ وہ تو کرتی ہیں؟ تو کمبخت فون رکھ اور شیشی اٹھا اس کے کمرے سے یا اللہ اور سن جی کھول دے کمرہ جانے دے جہاں جاتی ہے پابندیاں ختم؟ پابندیاں ختم کی ہیں تو یہ نہ سمجھو میں چین سے بیٹھ جاؤں گی دیکھنا ایسا کارگر طریقہ سوچوں گی کہ نیند کی گولیاں کھانے کا ڈھری نہیں رہے گا پون رکھتی ہوں دیر نہ کرو گولیاں پھانکنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ جی موسیقی رکھت مجھے دیکھنے تم جو بھی سوچ رہے ہو کافی فلمی سا ہے کیا سوچ رہا ہوں گا یہ ہی کہ شاید گل ریز کے لئے تم اپنی محبت کا خون کر دو گی اس کی زندگی سے کہیں دور چلے جاؤ گی اور آٹس فلموں میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ ہیرو نے ایک لڑکی کا انزام اپنے سر لے لیا نا نا یہ نہ کرنا اس میں ساری پرانے فلمیں دیکھی بھی ہیں شہد اپ جیہا پر ایسے اس سے کچھ اتنا فلمی بھی نہیں ہوسکتا کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے نام سے بہت جلتی تھی تو تو یہ کہ اس کو پورا جلاتے ہیں کیسے سنگلہ گرونا اگر تمہارے ساتھ فلٹ کرتا پٹڑا گیا تو دکھے دیکھے نکال نہیں دے کی مجھے تم مجھ سے کیوں پلٹ کر رہے تمہارے علاوہ کسی اور سے کیا تو تو اسے اتنا نہیں ہوں گا تو اس کو یکین دلانے کے لیے تو مجھے زلیل کر ڈالو گئے پتہ ایسے سینز میں رائٹر ہیرو کو انسینٹ پینٹ کرنے کوشش کرتا کہ ہائے وچارہ قربانی دینے والے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اصل قربانی تو وہ لڑکی دیتی ہے جس کے ساتھ اس کا سین بنایا جا رہا ہے نہیں اسے سوی جان ہم نہیں مجھے جس میں نہیں ہوگا بسیار جیہاں میں نہیں دیا میں نہیں دیا میں نے اس کو بھی طلب ہے مجھے بسیار کیا تمہارے چاہے تمہارے آپ سے زندگی سے تمہارے ہاں تو سیدھا سیدھا شادی کرلو مجھ سے جب توربانی دین کا سوچ ہی لیا ہے تو جاتے جاتے اپنی خال مجھے دے دو میں تمہاری خال پر گزارہ کرنے ہوں مردی دو سم ناو اس کی زندگی سے تم نکلنا جاتے ہونا تو سیدھا سیدھا شادی کرلو مجھے کہیں مچھاوکا تمہیں میری خسل انکار دو ای کہہ دو کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے یا یا کہہ دو کہ تم جیڑی نہیں لگتی مہین 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 مہین